سانسد نشنک دوارہ گودلیے گاؤں میں پچھلے بیس سالوں سے سڑک نہیں بنی ہے اس سڑک کا نرمان اب ویدھائک نجی خرچے سے کروائیں گے حردوار کے جوالاپور ویدانتبہ کے کھیڑی شکو پورا گاؤں میں نردلی ویدھائک امیش کمار پہنچے اور گاؤں کے جمعیدار لوگوں سے چرچا کی لوگوں نے بتایا کہ ان کا گاؤں سانسد نشنک دوارہ گودلیا گیا تھا لیکن مکھ سڑک تک کا نرمان پچھلے بیس سالوں سے نہیں کیا گیا ہے ویدائی کمیش کمار نے لوگوں کی پریشانی سمجھی اور کہا کہ وہ اس سڑک کا نرمان جس کی لمبائی پانچ کلومیٹر ہے ٹکڑوں میں کریں گے پہلے ٹکڑے کا نرمان دو دن میں شروع کرا دی جائے گا جس سے سرکار اور جمعیدار جن پرتندیوں کو کچھ شرم آ جائے اور وہ اپنی جمعیداری سمجھیں اگر پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی ہے تو آگے کے ٹکڑوں کا نرمان بے خود اپنی طرف سے کروائیں گے سر جب سے اتراغھنڈ بنا جب سے ہی خراب پڑی مریج جو سب کوئی دکت ہے اس میں پورا راستہ خراب ہے یوپی سے کنوٹ ہے پورا راستہ خراب ہے وہ دو تین بار بن گئی اور ایک مرتبہ بھی نہیں بنی کبھی نہیں آئے وہ دیکھا ہی نہیں ہے جب سے بناوا ہے اتراغھنڈ جب سے پوری کی پوری سیٹک یوپی تو ہے اور اس پہ کسی کا دھیان نہیں ہے نہ ویدائک کا دھیان ہے نہ نیسنگ جی کا دھیان ہے میں جب چھوٹملپور سے گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا تو تھوڑی دور چلنے کے بعد میں اس بات کا اندرار کرنے لگا تھا کہ یہ راستہ ختم کب ہوگا کیونکہ اس راستے پہ چلنا کسی سجا سے کم نہیں ہے اور پچاس سالوں سے اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس پیڑا سے پیڑی تھے تو آج ہمارے گردو پردان جی ہمارے راو صاحب اور ہمارے ماما جو ہیں اس راو سکر ہوگی ان سب کے سیاہ بیٹھ کر چرچہ ہوگی ہم بھی سرکر نظرمان کارے شروع کریں گے تاکہ سرکاروں کو اور لوگوں کو اس بات کی شرم آئے کہ کوئی دوسرا ویدھائک آ کر اس شیطر میں اس شیطر کے لوگوں کا حال جان کر ایک کام کو شروع کرانے کا بیڑہ اٹھاتا ہے اور میری مانینی ہے پردان منتری جی سے آگرے ہے میرا کس گاؤں کو جو پردان منتری گرامین سڑک روجنا کے انترگت آپ دیشور میں نرمان کارے کرا رہے ہیں یہ سڑک کیسے اچھوٹی رہ گئی آپ کے اس ویبھاگ سے یہ بڑا گمبھیر وشے ہے کرپیا آپ آپ ادھیکاریوں سے اس کے سممند میں بات کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں دکھالیو موسیقا موسیقا موسیقا